اسلام علیکم جی ویلکم بیک وی فرور لوگ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں پہ جی میرا چل رہا ہے صبح کا بریک فاسٹ جناب یہ میرا بریک فاسٹ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے بریک فاسٹ کیا کیا تھا چائے اور ایک پراتھا تھا میرا اور یہ قریباً دس بجے کا ٹائم تھا تو یہ میرا ہوتا ہے ایک ٹائم مطلب بریک فاسٹ میں لوگ یہ کھاتے ہیں تو دس بجے میں یہ چیز کھاتی ہوں کیونکہ صبح ہم لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو میں صبح پروپر ایک اچھا ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں نے یہ تین کھجورے لینی ہوتی ہیں ایک ایک لینا ہوتا ہے تو ماما کے گھر آکے کچھ روٹین میری چینج ہو رہی ہے سیٹ کر رہی ہوں میں خود کو اور ساتھ ایک اپ دودھ کا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جی آج کھانے میں کیا بڑھا تھا آج کے لوگیں کچھ سپیشل نہیں ہے لیکن سپیشل یہ بھی ہے کہ آج کڑی بن رہی تھی اور وہ بھی امی کے ہاتھ کی اور تو بس پھر آج کھانے میں یہی تھا دوپہر کے لنچ میں جو کہ بہت ہی مزے کی اور تیسٹی بنی تھی یہاں پہ امی بنا رہی تھی اپنے ہاتھ کی کڑی اور امی کے ہاتھ کا سالن جب ہو تو پھر بندہ دل کرتا ہے کہ کھائی جائے جب میں خود بناتی ہوں تو میرا کھانے کو بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا اس لئے نہیں کہ اچھا نہیں بنا ہوتا اچھا بہت بنا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کا پکانے سے دل بھر جاتا ہے پھر دل نہیں کرتا اور آج کا لک پچھ میرا یہ تھا یہ تھا جی ڈریس جو امی اپنے ہاتھ سے سلائی کر کے مجھے دیا تھا تو یہ امی نے ڈریس مجھے لے کے دیا تھا اور پھر میں نے کیا لنچ لنچ میں جی کڑی جو بنائی تھی ساتھ مدور کی روٹی تھی تو اچھا جی کڑی کچھ خاص سپیشل مجھے پسند نہیں ہے لیکن کھا لیتی ہوں کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو مجھے اتنی پسند نہیں ہے اور مجھے سویٹ چیزیں زیادہ پسند ہیں سالن وگرہ میں بہت کم کھاتی ہوں تو بس پھر میں نے لنچ کیا یہ ہی آج کڑی کا جو بھی سالن بنایا تھا ہمی نے تو بہت مزا آیا اچھا لگا کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے کچھ دیر ریسٹ کیا تھا جو کہ میں نے ملوگ نہیں بنایا اور ساتھ سکنج بھی تھی کھانے کے لنچ میں تو پھر میں نے ریسٹ کیا اور پھر رات کا ٹائم تھا تو بھائی کیا رہے تھے تو پھر رات کو ہم لوگ گئے بھائی کے ساتھ مارکیٹ اور اور ایسے ہی باہر گھومنے کے لیے راؤٹنگ کے لیے گئے اور بھائی نے مجھے کچھ شاپنگ کر رہا ہی بہت مزا آیا اور مجھے شوز لے کے دیئے جو کہ میں آگے چل کے دکھاتی ہوں تو بہت اچھا لگا اور بہت پیارے شوز تھے میں نے پھر پسند کے لیے سٹائلوں سے لیے تھے اور یہ دیکھیں یونیک سے لیے تھے زیادہ میں نے وہ نہیں لیے اس حساب سے لیے ونٹر آ رہا ہے نیکسٹ تو اس میں ہیوز ہو جائیں تو وہ ہی میں لیے آج کل اب موسم چینج ہو رہا ہے تو بس یہ تصویر میں اتنے صحیح نہیں آ رہے نظر تو اوپر اس کے بیٹس وغیرہ لگے ہیں بہت خوبصورت ہے یونیک سے میں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دکھاؤں گی تو میرے نیو شوز یہ جو مجھے بھائی نے لے کے دیئے ہیں بہت پیارا گفٹ میرے لیے تھا اور ساتھ پھر ہم نے تھوڑی بہت یہاں سے شوپنگ کی میں نے اور یہاں پہ امی کے لیے شوز دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ واپ پہ جاتی ہیں تو واپ پہ جب جاتی ہیں تو پھر کچھ اس ٹائپ کے لائٹ سے شوز چاہیئے تھے ان کے لیے تو وہ دیکھے اور اس کے بعد پھر ہم واپسی پہ جی سوچا کہ بچے آئسٹریم کہہ رہے تھے تو ہم لوگوں نے پھر کھائی آئسٹریم تو راستے میں کھائی وہاں بیٹھ کے نہیں کھائی گھر میں لے کے نہیں گئے تو راستے میں ہم لوگوں نے نام بیٹھ کے خرید رشو ہوتا تو راستے میں بچے روڑے تھے تو نیند آ رہی تھی کافی ٹائم ہو چکا تھے تقریبہ انداز بجنے والے تھے رات کے تو مسیح تھا جی میرا آج کا بلوگ کا یہ ہوپاپ اپسان دیا ہوگا تو جلے سے لائک کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد اور شیئر کر دیا کریں چینل کو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو دوبارہ ہمی یہ تھی آج کی میری ٹوٹین آج کا میرا دین پیرنٹس کے گھر اور ہوتی امیزنگ تھا تو دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ